ایسے ہی پنڈال درگا پاسنا کے بھی اتر پردیس کے اندر لگتے ہیں لیکن کہیں کوئی دنگا نہیں ہو سکتا کہیں کوئی کرفیو نہیں لگ سکتا اور معلوم ہے کہ اگر جیسے رام نومی کے احسر پر بنگال کے اندر دنگا کرنے کا پریاس ہوا تھا دنگا ہوا تھا صوبہ یاتنوں میں توڑ پھوڑ ہوئی تھی بہن اور بھائیوں اگر یہ دوساز کسی نے اتر پردیس میں کیا ہوتا تو ہم اس کو الٹا ٹانگ کر کے اس کی پوری سمپتی کو سرکاری کبجے میں لے لیے ہوتے اس کی پوری سمپتی کو اور ایسی کاروائی کرتے اس کی ساتھ پیڑیاں بھول جاتی دنگا کرنا آج آپ دیکھتے ہوں گے اتر پردیس کے اندر آج بہن اور بھائیوں آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے مافیا جو کبھی کبھی پہلے دو جار سترہ کے پہلے بی جے پی کے آنے کے پہلے یو پی کے اندر جو پوری ستہ کو اپنے گرپت میں رکھتے تھے جن کے سامنے ساری بیوستائیں پھیل تھی آج آپ دیکھتے ہوں گے کیسے ان کے گلے میں تکتی لٹکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک بار جان بکس دو بس اب ہم ٹھیلی لگا کر کے پریوار کا پیٹ بھر دیں گے اب دنگا نہیں کریں گے کسی گریب کو نہیں لٹیں گے کسی بیٹی اور بہن کی جت کے ساتھ کھلوار نہیں کریں گے کسی بیعپاری سے رنگداری وصولی نہیں کریں گے اور ٹھے کے پٹے میں نہ گو کسی کا کام کریں گے اور نہیں ان کے دورہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گو کسی بھی نہیں کریں گے اور کہیں بالو اور ریتا کا بھی کہیں جبرن ٹھے کا بھی نہیں لیں گے بین اور بھائیوں میں نے سنا ہے یہاں پہ بھی کچھ مافیا بالو اور ریتے کا ریتے کا ٹھے کا جبردستی ہڑپ کر کے یہاں کی جنتہ کا سوشن کر رہے ہیں ندی کے ڈیموگریفی کو بھی چینج کر دینا چاہتے ہیں گو کسی کے دھندے کو دھڑلے سے چلا کر کے یہاں کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتے ہیں بین اور بھائیوں بھارتی جنتہ پارٹی آپ کو اس بات کا سواسن دیتی ہے کہ جتنے بڑے مافیاں ہیں نا ان کی پوری سمپتی کو جبت کر کے گریبوں میں بٹانے کا کام کوئی کر سکتا تھا کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کر سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اتر پردیس میں ہم نے جتنے بڑے مافیاں تھے سب سے بڑے جتنے بڑے بڑے مافیاں تھے وہ مافیاں یا تو یو پی چھوڑ چکے ہیں یا پھر ان کو جہنم میں بھیج دیا گیا ہے ان کے لئے اب دھرتی میں جگہ نہیں ہے وہ لوگ جا چکے ہیں ہم لوگوں نے بی جے پی کی سرکار نے اتر پردیس میں کیول ایوڈیا میں ہی رام للا کا مندر نہیں بنایا ہے بلکہ بڑے بڑے مافیاں اور اپرادیوں کا رام نام ستھ ہے کی یادرہ میں بھی بھیجنے کا کام کر دیا ہے اور اسی لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بین اور بھائیوں دیس کے بھی بھاجن کی جو تیاری کانگریس اور انڈی گڑ وندن کے دوارہ اپنے منیفیشتوں کے مادیم سے کی جا رہی ہے ان سبی سے سعودان ہونے کیا ہو سکتا ہے اور میں تو آپ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا بین اور بھائیوں جب آپ پہ کوئی سنکٹ آتا ہے آپ پہ جب کوئی سنکٹ آتا ہے تب کیا ترنمول کا کوئی بیکتی آپ کے پاس آتا ہے کیا حال چال پوچھنے کے لئے جب یہ دنگے ہوتے ہیں ترنمول کانگریس کا کوئی بیکتی آپ کا حال چال پوچھنے کے لئے آتا ہے کیا کانگریس کا کوئی بیکتی آتا ہے کیا کوئی نہیں آئے گا نہ کانگریس آئیں گے نہ راہول گاندھی آئیں گے نہ بہنجی آئے گی اور کوئی نہیں آئے گی یہاں کی دیدی کی ممتاتوں کیول یہاں کے ان مافیاؤں کے ساتھ میں ہیں جو بنگال کو روند رہے ہیں بنگال کی پہچان کے سامنے سنگٹ پیدا کر رہے ہیں اور اسی لئے میں آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں بین اور بھائیوں کیول بھارتی جنتا پارٹی ہے اور موڈی جی ہیں جو سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے وانے ہونے والے ہیں اور اس تکی میں کھڑے وانے والے ہیں آپ نے دیکھو گا موڈی جی کے نترتو میں بھارت نے بکاس کی جن نئے پردیمان کو ستاپیت کیا ہے آج دنیا کے اندر بھارت کا سممان بڑھا ہے بھارت کی سیما یہ سرکشت ہوئی ہے کانگریس نترتو کی سرکار تھی پاکستان پرستہ تنگبادی بھارت کی سیما کا تکرمن کرتے ہوئے بھارت میں آتے تھے جگہ جگہ بمب سپورٹ کرتے تھے آج موڈی جی کے نترتو کی سرکار میں آپ دیکھتے ہوں گے اب تو آتنگبادی گھٹنا ہے نہیں گھٹیت ہوتی آتنگباد اور نقصالباد کو تو نینتیت کیا جا چکا ہے لیکن اگر کہیں پٹا کا بھی جور سے پھوڑتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان سفائی دیتا کہ میرا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو معلوم ہے کہ اگر کوئی گھٹنا گلتی سے بھی ہو جائے تو اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کیونکہ یہ نیا بھارت ہے اور موڈی جی کے نترتو میں نیا بھارت کسی کو چھیڑتا نہیں ہے لیکن اگر کوئی چھیڑتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے